بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کبھی اس پر مال کی آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو جانچتے ہیں اور کبھی نفس کی آزمائشیں اس پر ٹوٹتی ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو جانچتے ہیں اس لئے کہ دنیا میں اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کو آزمائش ہی کے لئے تو بھیجا ہے اور یہ دنیا دارالعازمائش اور دارالابطلا ہے اور آزمائش کے دو ہی فرد ہیں ایک مال ہے اور دوسرا نفس ہے اور جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں پھیجے گئے ہیں سب کا مقصد یہی ہے کہ یہ انسان مال اور نفس کی آزمائش سے کامیاب گزر جائے اس لئے کہ مال اور نفس کی آزمائش میں اعتدال اور انتظام کے ساتھ انسان اپنی منزل کو پا جائے تو اس کو شریعت کہتے ہیں اس لئے کہ جو بھی نبی شریعت لے کے آتا ہے تو وہ نبی اسی مال اور نفس کی آزمائش میں اعتدال کی تعلیم و تربیت کرتا ہے کہ مال کو کس طریقے سے تمہیں حاصل کرنا ہے کس طریقے سے تمہیں خرچ کرنا ہے اس میں اعتدال اور توازن کیا ہونا چاہیے اس میں انتظام اور نظم کیا ہونا چاہیے یہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی امتوں کو تعلیم دیتے ہیں دوسرے انسان میں نفس رکھا ہے نفسانی خواہشات انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں اس نفس کی خواہشات کو انسان کس طریقے سے پورا کرے اس میں اعتدال اور توازن کیا ہونا چاہیے اس میں نظم و انتظام کیا ہونا چاہیے انبیاء اکرام علیہ السلام اس کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں جب انسان مال اور نفس کے اس دونوں آزمیشی پرچوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اس کو فوض و فلا کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں اور آخر میں اس کے لئے جنت و رضا کا فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن اگر مال اور نفس ان دونوں آزمیشوں میں وہ مارا گیا مال کی حرس میں مبتلا ہو گیا اس لئے کہ مال کا خاصہ یہ ہے کہ مال انسان میں حرس پیدا کرتا ہے اس حرس کے نتیجے میں انسان اس مال کے صحیح حق کو پہچانتا نہیں ہے کہ اس کو کہاں کتنا خرچ کرنا ہے کہاں خرچ نہیں کرنا ہے کس کو مجھے دینا ہے کس کو مجھے نہیں دینا ہے تو گوئے کہ اس کے مسارف اور مداخل کی جتنی تفصیلات ہیں یہ حرس میں ایسا اندہ ہو جاتا ہے کہ اس مال کے مداخل اور مسارف کو پھر سمجھتا نہیں ہے حرس اور لالچ میں یا تو اس کو خوب جمع کرنے لگتا ہے اس قدر جمع کرنے لگتا ہے کہ اپنے جان پر بھی خرچ کرنے سے گویا کہ بخل کرتا ہے چھے چاہے کہ اس کے حق کو ادا کرے کہ اس مال میں اللہ کا کتنا حق ہے کہ جس نے یہ مال تمہیں دیا ہے اس مال میں اللہ کے بندوں کا کتنا حق ہے کہ جن بندوں کی وجہ سے مال اللہ نے تجھے دیا ہے تو وہ اس کو خرچ نہیں کرتا بلکہ اپنے جان کو بھی جوکھوں میں ڈالتا ہے لیکن مال میں بخل کرتا ہے لیکن مال کو جمع کرتا ہے تو بس اس کا مطلب یہ کہ اس مال نے اس کو ایسی حرس میں مبتلا کر دیا ہے اب اس کی آنکھوں کے سامنے حرس کی چربی ہے اس حقیقت کو پہچاننے کے لئے تیار نہیں ہے اشترا ہے موسیقی